ہر سلام کے ویورز آج میں آپ کے لئے گے کی ریسپی لے کے سپونج کے اسے کہتے ہیں یا ٹی کے کہہ سکتے ہیں وہ لے کر آئی ہوں یہ گھر کا یہ سیمپل کپ ہے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ سیمپل چھوٹے بچے جو چاہے والے مگری اتماکس ہوتے ہیں ان کے اندر میں نے یہ میدے کو میر کیا ہے یہ میں نے تین کپ میدہ لیا ہے اس طرح بھرا ہوا میں آپ کو دکھا رہی ہوں بہت کلوز سے کہ اتنا کپ ہے آج میں ساری چیزیں جو یوز کروں گی وہ سارے گھر میں نارمل چیزیں یوز ہونے والی ہیں یچ وغیرہ جو گھر میں ہم نارمل کھانے پینے کے لئے چیزیں یوز کرتے ہوں اسی کے سریعے ناپ کر اسی سے کیک بناوں گی یہ تری کپ سے میں نے میدہ لے لیا ہے اب میں آپ کو گرینڈر کا جگ لیا ہے میں نے اس میں ساری چیزیں میں لیکوڈ والی جو چیزیں ہیں وہ اس میں ایڈ کروں گی یہ تری ایکز ہیں جو کہ اس میں ڈالنے ہیں کیونکہ تین کپ میں نے میدہ لیا ہے اسی ساپ سے تین کپ میں نے انڈے لیا ہے اور یہ چمچ میں آپ کو نارمل دکھا لیں جو ٹی سپونز ہوتے ہیں جو بچے یعنی کہ وہ اس سے ناپا ہے یہ میں نے بیکنگ پاورڈر ایک چمچ لیا ہے اور ڈیڑھ چمچ لوں گی آدھا چمچ میں اور بیکنگ پاورڈر کا لوں گی اس چھوٹی پلیٹ میں میں نے ساتھ ہی ایک چمچ بھر کے جو ہے نا میں نے مٹھا سوڈا لیا ہوگا ہے تو یہ جو ہے میں دودھ ڈال رہی ہوں اسی کپ سے دیکھیں میں نے دودھ نہ پا ہے ایک کپ دودھ میں ڈیڑھ کپ دودھ لوں گی آدھا کپ میں اور دودھ کا ایڈ کروں گی اور وہ میں ابھی دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ آدھا کپ ہے جو میں نے دودھ کا ایڈ کیا ہے اس میں اور یہ میں نے تینوں انڈے اس کے اندر توڑ کے ڈالنے لگی ہوں اور میں تینوں انڈے توڑ کر ڈال دوں گی اس کے بعد میں اس کے اندر یہ تین ہنڈے میں نے ایڈ کر دیا ہے اس کے اندر اب میں اس میں ونیلہ اسنس ایڈ کرنے لگی ہوں ونیلہ اسنس کے ایک دو ڈراب ایڈ کرنے کے بعد اب میں نے اسے چینی ایڈ کروں گی چینی میں اسے ٹیس کے ساپ سے ڈالتی ہوں میرے جو مطلب گھر والے ہیں وہ زیادہ چینی زیادہ لیتے ہیں تو میں اس میں تقریباً ڈھائی سے ڈھائی کپ سے اوپر ہی ڈالوں گی اگر نورمل آپ چینی لیتے ہیں تو آپ ڈھائی کپ سے کام ہی ڈالی گئے ایک کپ دونوں کپ دو کپ بھر کے اور تھوڑا اوپر ڈال دیجئے اسے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے اب میں اس میں کہتے ہیں آئل ڈالوں گی آئل کا میں ایک کپ پورا بھر کے ڈالوں گی تھوڑا سا مجھ سے رہ گیا تھا تو میں تھوڑا سا پھر سے ایڈ کر رہی ہوں اور اب جو ہے کہ کہتے ہیں میں نے ان سب چیزوں کو اچھے سے گرینڈ کر لینا ہے یہ میں نے بیکنگ سوڈا اور میٹھا سوڈا بھی ڈال دیا اس سب چیزوں کو میں نے اب گرینڈ کر لینا ہے گرینڈ کر کے پھر اس کے اندر ہم باقی کا میدہ وغیرہ مکس کریں یہ گرینڈ کر کے لیے آئی ہوں اور یہ بھی اس کے اندر میں میدہ مکس کرنے لگی ہوں اور میدہ مکس کر کے پھر ہم نے میدہ اتنی اچھے سے مکس کرنا ہے میں ہینڈ مکسے سے یوز کر رہی ہوں کیونکہ میں نے گرینڈ کر لیا ہے سب کچھ تو ہینڈ مکسے سے زیلی میرا کام ہو جائے گا بٹ اگر آپ چاہیں تو جو الیکٹری بیٹرز ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں ان سے کام ذرا جلدی ہو جائے گا لیکن اس طرح بھی جلدی ہی ہو جاتا ہے کیونکہ سجیسٹ آپ کو میدہ ہی مکس کرنا ہے باقی چیزیں تو مکس ہو چکی ہیں یہ آپ جلدی دی اسے اچھے سے مکس کر لیں اور کوئی لمز نہیں ہونا چاہیے جتنا اچھا لمز نہیں ہوں گے اتنا ہی اچھا آپ کا کیک بنے گا یہ میں ساری چیزیں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گی میدہ پورا ایک بار میں نہیں ڈالوں گی یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال رہی ہوں اور میں نے تقریبا آخری والا بھی ڈال دیا اور اب میں اچھے سے مکس کر رہی ہوں آخری والا ڈال دیا میں نے اور اب میں اچھے سے مکس کر رہی ہوں ان کو اچھے سے میں بیٹ کروں گی جب تک کوئی لمز نہ رہی میں تب تک اس کو بیٹ کروں گی اور یہ بیٹ ہو رہا ہے اب یہ آرموز تقریبا دن ہونے والا ہے آرموز دن ہونے والا ہے ہمارا اور میں آپ کو چیک کرواتی ہوں اس کی کیسی ہونی چاہیے یہ دیکھیں چیک کریں یہ اتنا تھک ہونا چاہیے اور دیکھیں اس میں اب کوئی لمز نہیں ہے اور یہ ریڈی ہے اب میں کٹوڑیاں بالس ہوں کیونکہ کلرفل پسند کرتے ہیں بچے تو بچوں کے لئے تیار کر رہی ہوں تو کلرفل پسند کرتے ہیں تو میں پکی باتیں کٹوڑیاں لے کر اپنی مرضی کے مطابق کونٹی لے کر جتنی آپ کا دل کرتا ہے کون سی چیز میں ایک میں گرین کلر 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 ڈالا ہے اور ایک سیمپل ہی رہنے دیا ہے اور ایک میں میں نے چوکلر پاورڈر ڈال دیا ہے اب یہ چار جگہ ہوگا ایک سادھا اور باقی چوکلر پاورڈر والا اور ایک ریڈ اور ایک گرین اب ان سب کو میں آپس میں جلدی سب کو مکس کر لوں گی آپ کلرز یعنی کہ وہ سارے یکچہ اور ہو جائیں سب کو مکس کر لوں گی اچھے سے یہ سب کچھ مکس ہو گیا ہے اب ہم اس کو پین میں ڈالتے ہیں دیکھیں میں نے ہر چیز نورمل لائف کی جو ہم یوز کرتے ہیں کیونکہ میں وہی چیزیں یوز کی ہیں کوئی میرینگ ٹول یوز نہیں کیا یہ دیکھیں میں یہ سمپل ساسپنٹ جو فائی پینز ہوتے ہیں جو ذرا تھوڑے سے بڑے اکھلے ہوتے ہیں وہ لیا ہے اس میں میں نے بٹر پپل لگایا ہے اور اس کو گریز کیا ہے گریز کرنے کے بعد ہم میں سمپل والا بیٹر جو ہے جس میں میں کوئی کلر ایڈ نہیں کیا ہے وہ میں ڈال رہی ہوں اب اس کے اندر میں نے گرین جس میں کلر ایڈ کیا تھا وہ ڈال رہی ہوں اور اسی طرح سٹیل میں نے سینٹر میں ڈالتے جانا ہے اور اسی طرح میں اب پنک والا ڈالوں گی وہ بھی سینٹر میں ہی ڈالوں گی اور اب میں اس میں چوکلیٹ والا ڈالوں گی وہ بھی سینٹر میں ہی ڈالوں گی یہ میں نے ڈال دیا ہے اور یہ جو اس کے بعد جو ہے میں نے پھر ایک دفعہ تھوڑا سا سادھے والا ڈالوں گی آپ کی مرضی آپ جتنی لیرز دے لیکن جتنا موٹا کیک بنائیں گے اتنا ہی ٹائم پکنے میں لگے گا اب جو یہ میں نے بٹر ڈالا ہے یہ تقریباً 20-25 منٹس میں ریڈی ہو جائے گا سب سے پہلے آپ نے توا رکھ لینا ہے اور اسے فل گرم کر لینا تیز آنچ پہ اور اس کو ساسپن کو اس کے اوپر رکھ کے اوپر آپ نے آپ چاہیں تو اس کے ششی والا ڈھککن بھی دے سکتے ہیں لیکن میں کسی پتیلی کا ڈھککن دے جاتی ہوں اس سے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ بھاپ شاپ جلدی بنتا جاتی ہے جلدی بن جاتا ہے اور بہت دھیمی آنچ پہ رکھنا ہے میں آپ کو آنچ دکھاتی ہوں بہت تھوڑی سی بلکل دھیمی آنچ پہ رکھنا ہے اس کو یہ دیکھیں یہ آنچ ہے اس کی اور یہ اس کے آئی تنک اب 20 منٹس ہو چکے ہیں 25 منٹس اب میں اس کو چیک کر رہی ہوں اور ہمارا کیک جو بتا رہا ہے کہ وہ ڈن ہے یہ دیکھیں میں ٹوٹسٹی ٹال کے چیک کیا ہے لیکن وہ بلکل ڈن ہے بلکل ساف باہر آئی ہے اب میں نے اس کے اوپر سپرنکلز کر دیا ہیں گرم گرم کے اوپر سپرنکلز کر دو تو وہ سیٹ رہتے ہیں لیکن اگر آپ نے اس پر بننے سے پہلے اگر 15-2 منٹ میں آگ چیک کر کے اگر آپ سپرنکلز ڈال سکتے ہیں تو تب ڈال دیں میں چونکہ بھول گئی تھی تو میں نے بات بیڈ کیا ہیں گرم گرم کے اوپر یہ میں نے اس کو نکال لیا ہے 5 پین سے اور اس کا بٹر پیپر اتار دیا ہے لیکن اب یہ میں اس کو کٹنگ کرنے لگی ہوں کہ یہ تھوڑا سا گرم ہے اس وجہ سے ٹوٹنے کا خطرہ اس لئے بہت اتیاز سے کٹنگ کر رہی ہوں گرم کے کوکاٹے مت تھوڑا ویٹ کریں تھنڈے ہونے کا تھنڈے ہونے سے بہت ایزیلی کر جاتا ہے ٹوٹتا نہیں چونکہ یہ گرم ہے تو اس لئے بہت نرم ہے یہ دیکھیں میں آپ کو چیک کر آرہی کتا سپونجی بنا ہے اور کتا کلر فول بنا ہے پچے پکے باتیں شوک سے کھاتے ہیں جب اتنا کلر فول ہو یہ میں آپ کو قریب سے دکھا رہی ہوں دیکھیں بلکل نیچے بھی نہیں لگا تو اتنی سی آگ پہ پکائیں گے تو ٹونٹی ٹونٹی فائیو منٹس میں آپ چیک کر لیں ٹونٹی منٹس بعد اگر نہیں ہے تو تھوڑا سو پائیو منٹس اور رہنے دیں تو آپ کے آگ نیچے سے برابر ہونے چاہیے تو بہت اچھا کیک بنتا ہے یہ دیکھیں جو بیٹر بچ کیا تھا اس کو میں نے مائکووے میں مگ میں پکایا ہے یہ تھری منٹس میں تیار ہوا ہے اس کی بھی میں کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں یہ تھنڈا ہے یہ ایزیلی کٹ ہو جائے گا وہ گرم ہے اس میں میں نے اس کی کٹنگ روکتی تھوڑی سی کی ہے چار پانچ پیس کٹیں یہ دیکھیں یہ ایزیلی کٹ رہا ہے کیونکہ یہ تھنڈا ہے تیر بچوں کو بنا کے دے سکتے ہیں ان کے لنچ باکس میں رکھے دے سکتے ہیں ایزیلی کٹی کیک یوز کر سکتے ہیں مجھے پسند ہے کوکونٹ کرش کی آوا تو میں اس کے اوپر تھوڑا سا کوکونٹ کرش کی آوا گرنیشنگ کروں گی یہ دیکھیں یہ میں نے کوکونٹ کرش کی آوا اس کے اوپر ڈال دیا ہے گرنیش کی آوا اور یہ میرا کیک ریڈی ہے اور بہت مزے کا بنا ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پھر مجھے پتائیے گا کیسا بنا آپ کا دیکھیں میں قریب سے بھی دکھا رہی ہوں یہ میں ان کے پیسز کاٹ کے ڈبن پیک کر رہی ہوں اس طرح بنا کے رکھ دیتی ہوں دو تین دن بچے کھا لیتے ہیں تو آپ بھی اس طرح رکھیں اور مطلب باکس میں بند کر کے پھر بعد میں کھایا جاتا ہے تینکیو فور واجب میں ویڈیو اللہ حافظ